پاکستان ورسیز انڈیا لاہور کا قدافی اسٹیڈیم یکم مارچ جو فینس اس میچ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی حبر ہے اچھی حبر یہ ہے آئی سی سی ڈیلیگیشن کاراچی پہنچ چکا ہے آئی سی سی ڈیلیگیشن کن اقدامات کا جائزہ لے گا اور کرکٹ فینس کے لیے کون سی بڑی حبر ہے دوستو اس وی لوگ میں مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سلام علیکم میں ہوں حمزہ ایجازلے جی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو وی آئی سی سی ڈیلیگیشن پاکستان کا ویسٹ کرے گا اور پاکستان کے تینوں اسٹیڈیم کا جائزہ لے گا حرف حتمی طور پر آئی سی سی کا ڈیلیگیشن جو چھیئر کان پر مشتمل ہے وہ کراچی پہنچ چکا ہے کراچی میں سب سے پہلے وہ آہ جو نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی ہے اس کا ویسٹ کرے گا آہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم آہ کراچی میں چونکہ میچز ہونے ہیں آہ لگ بک تین میچز آہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم جو کراچی ہے وہ چیمپین ٹرافی کی میز بانی کرے گا اسی طرح جو ٹریننگ سیشن کی فیسیلٹیز ان ٹیموں کو پروائیڈ کی جانی ہے وہاں پہ جائے گا آئی سی سی ڈیلیگیشن اس کا ویزر کرے گا کہاں پہ پروائیڈ کی جانی ہے اسی طرح جو ہوتیلز کی فیسیلٹیز ہیں جو جس طرح ہاں سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان ان کو فیسیلٹیٹ کرے گا اس کا ویزر کرے گا اسی طرح یہ جو ڈیلیگیشن ہے راولپنڈی روانہ ہوگا راولپنڈی سٹیڈیوم کا جائزہ لے گا اسی طرح راولپنڈی میں جہاں پہ ٹریننگ کی فیسیلٹیز ہیں جہاں پہ واما میچز پاکستان کرکٹ بورڈ رکھے گا ہر وہ سٹیڈیومز میں ہوں گے اسلامباد میں راولپنڈی میں اگر بات کرے تو اسلامباد کلب بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے وہاں پہ میچز ہو سکتے ہیں لاہور کے قدافیہ سٹیڈیوم کا ویزر کرے گا لاہور میں اہلہ اہدداروں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیٰ نکوی بھی اس میں شریک ہوں گے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیٰ نکوی بریفنگ بھی دیں گے سلمان نصیر یا پاکستان کے جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی باتچیت ہوگی سیف سیٹیز کیمرا کی مدد سے ان کو مکمل ڈیٹیلز مکمل بریفنگ دی جائے گی کس سرحان سے ٹیموں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا کس سرحان سے ٹیموں کو سہولیات دی جائیں گی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں فینز کے لیے اچھی حبر یہ ہے اور ان کے لیے بری حبر یہ ہے جب آئی سی سی چیف ایگزیکٹیف جیف الارڈی سے یہ سوال ہوتا ہے کہ سر نیوٹرل وینیو پر کوئی میچ ہوگا تو مکمل طور پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ہوش و حواس کے ساتھ کہ there are no plans to go on neutral وینیو پاکستان میں میچیز ہوں گے پاکستان اس چیمپین ٹرافی دوزر پرچیز کا میزبان ہے اور نیوٹرل وینیو کے لیے کوئی پلان نہیں ہے یہ ان فینز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بری حبر تھی جو بقاعدہ طور پر ایک پیڈ کمپین پراپر گندہ چلا رہے تھے کہ پاکستان میں میچیز ہوں گے نہیں تو ان کے لیے یہ بری حبر تھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کرکٹ بورڈ کے چیرمنٹ موسیٰ نکمی نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ مسلسل جے شاہ سے جو بیسی سے ایک سیکٹری ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور آئی سی چیف ایکزیکٹیو نے یہ بولا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹیم نے پاکستان آ کر کلنے سے اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یکم مارچ کو جو میلہ لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں سجنے جا رہا ہے اس کے لیے فینس بڑے ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آپ بلیو کریں ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر پاکستان ورسیز انڈیا قدافی سٹیڈیم لاہور میں ہوتا ہے اگر دنیا کرکٹ کے بڑے نام جن میں ویراد کولی روحی شرما بابر آزم شاہین افریدی نسیم شاہ جیسے سٹار قدافی سٹیڈیم میں ہوں گے تو چیمپین ٹرافی کے اس ایونٹ کے موقع پر آپ بلیو کریں لاہور کے قدافی سٹیڈیم کے گردو نوا آپ کو عوامی عوام عوام کا ایک حجوم نظر آئے گا جو کرکٹ سے محبت رکھتا ہے جو کرکٹ سے پیار کرتا ہے تو دوستو میں نے سوچا یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں آئی سی سی ڈیلیگیشن تینوں سٹیڈیمز کا جائزہ لے گا ہوتلز کی فیسلیٹیز دیکھے گا ٹریننگ سیشن جہاں پر ہونی ہے ان کا جائزہ لے گا اسی طرح تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد حتمی ریپورٹ وہ پیش کرے گا تمام ارکان کو سات ارکان پاکستان کی علاوہ جو اس ایون میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اس نامی ایڈیشن میں چیمپنین ٹرافیک ہے ان کو یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی اور فینس کے لیے مکمل طور پر ڈراپ بھی تیار کیا جائے گا شیڈول جو آئی سی سی اپنے اوفیشل جو آئی سی سی کی ویب سائٹ اس پر بھی اپلوڈ کرے گا ٹکٹس حوالے سے بھی آئی سی سی اپ ڈیٹ کرے گا اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک جو فینس کے لیے ٹکٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں جب یہ ٹکٹس کا مرحلہ شروع ہو گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ٹکٹ آئی سی سی کب ریلیز کر رہا ہے اس بڑے مہگا ایون کے تو درستو اب تک کی یہ اطلاعات اب تک کی یہ کنفرمیشن کچھ چیزیں مجھے ملی میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ بھی کمنٹ کی صورت میں لازمی بتائیے گا ٹکٹ فینس کے لیے اچھی حبر ہے پاکستان کے لیے یہ اچھی حبر ہے کہ آئی سی سی ڈیلیگیشن فائنلی طور پر پاکستان ہے اور یہ فائنل آئی سی سی کا یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کا ٹوور ہے اس کے بعد آئی سی سی ڈیلیگیشن کوئی بھی ٹوور نہیں کرے گا چیمپین ٹرافی دوزار پچی سے پہلے چیمپین ٹرافی کے لیے جو سٹیڈیمز تیار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا چلوں 31 دسمبر تک یہ جو سٹیڈیمز ہیں مکمل طور پر تیار کر لیے جائیں گے بیسمنٹس کے اگر بات کریں جو بیسمنٹس بغیرہ بان رہی ہیں وہ 30 سبتمبر تک ریڈی ہوں گی جبکہ 31 دسمبر تک کراچی راولپنڈی اور لاہور کے جو سٹیڈیمز ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے سات میچز قدافی سٹیڈیم میز بانی کرے گا انڈیا کے تمام میچز قدافی سٹیڈیم لاہور میں ہوں گے اسی طرح تین میچز کی میز بانی کراچی اور پانچ میچز کی میز بانی جو ہے وہ راولپنڈی کرے گا کل پندرہ میچز اس ایونٹ میں کلے جائیں گے جو پچھلا ایڈیشن ہوا دوزار سترہ میں اس کا جو چیمپئن ہے وہ پاکستان ہے پاکستان نے سرفاس احمد کی کپتانی میں یہ ایونٹ جیتا تھا اور پاکستان کے لیے اچھی حبر ہے دوسری تھوڑی سی سی سیڈ نیوز اس لیے ہے کہ کیوں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اس طرح سے ابھی جھوٹ پا نہیں رہی ابھی کافی ٹائم باقی ہے اس چیمپئن ٹرافی میں تب تک امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ببارہ اپنی اسی سٹرنگ کے ساتھ جو دوزار سترہ میں تھی اس کے ساتھ واپس آئے گی اور پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کو میوس نہیں کرے گی تو دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کی صورت میں لازمی بتائیے گا